22 جنوری 2024 کو رامندر کا ادھاٹن ہو رہا ہے ادھا میں رامندر میں وراجنے کے لیے راملاللہ تیار ہے اور مورتی کو بنگال کے 24 پرانا کے محمد جمال الدین اور ان کے بیٹے بٹو نے تیار کیا ہے اس طرح سے ادھا مورتیوں پر مانا چڑھائے گی کس طرح سے اس کے آگے ہاتھ جڑے گی اور دعا کرے گی کیونکہ یہ مورتی ہیں تو مسلمانوں نے بنائی ہیں 8000 سے زیادہ لوگوں کو انیوں تک بھیجا گیا ہے دوستہ ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے ایدھا کے تعلق سے 22 جنوری 2024 کو رامندر کا ادھاٹن ہو رہا ہے اور اسی دوران پرات پرٹسٹا کا کاری کرم ہونا ہے یعنی کہ شریرام کی مورتی کو استحابت کیا جائے گا وہیں نیوز 24 نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ راملاللہ کی مورتیوں کا نرمار مسلمان کر رہے ہیں جنوری میں ایدھا میں رام مندر میں وراجنے کے لیے راملاللہ تیار ہیں اور مورتی کو بنگال کے 24 پر اگنا کے محمد جمال الدین اور ان کے بیٹے بٹو نے تیار کیا ہے یہ باپ بیٹوں کی جوڑی لمبے سمیں سے شلپکاری کا کاریے کرتی ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے مندروں کے لیے ان دونوں نے مورتیاں بنائی ہیں دوسری طرف میڈیا سنسطان نے جمال الدین کا ایک بیان چھاپا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھرم ایک نگی چیز ہے ہمارے دیش میں کئی دھرموں کے ماننے والے رہتے ہیں ایک کلاکار کے طور پر بھائی چارے کی سنسکرتی میرا سنڈیش ہے وہیں میڈیا سنسطان نے 11 دسمبر 2023 کو یہ چھاپا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رام مندر میں راملالہ کی مکھ مورتی کا نرمار مسلمان کر رہے ہیں اور ان مورتیوں کو بنگال کے 24 پرگنا کے جمال الدین اور ان کے بیٹے بٹو نے تیار کیا ہے پریسر میں شامل ہونے والی کئی مورتیوں کو یہ لوگ آکار دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ درگامہ کی مورتی بنا چکے ہیں یہ خبر جیسے ہی نکل کیا ہے یہ ظاہر سے بات ہے نفرتی مڈلی جو ہے ہمارے دیش میں اس کو بہت زور کی مرچی لگی ہے ایک طرح سے کہیں تو قرارہ چانٹا پڑا ہے ویسے دیو فقر کی بات ہے کیونکہ یہ بھائی تارے کی ایک مثال ہے اور ہمیشہ سے اس طرح سے ایک کاری کرم دیش میں ہوتے رہیں ملے جھلی سنسکرتی ہے دوسرے کے تحاروں میں دوسرے کے کاری کرم میں ہم لوگ ہمیشہ سے شامل ہوتے رہیں اور امید ہے آگے بھی شامل ہوتے رہیں گے لیکن اس نفرتی ماحول میں جہاں لوگ داڑی ٹوپی اور کپڑوں سے پہچان جاتے ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ کل کو بھٹمنڈلی وہاں جائے گی کس طرح سے ان مورتیوں پر مالا چڑھائے گی کس طرح سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے گی اور دعا کرے گی کیونکہ یہ مورتی ہیں تو مسلمانوں نے بنائی ہیں انڈیا ڈیلی میں بھی یہی رپورٹ چھپی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ بٹو نے بتایا کہ آدم قد پرتبہ بنانے میں یعنی ایک بڑی مورتی آدم قد بنانے میں تیس سے پینتیس لوگوں کی ٹیم لگتی ہے اور ایک سے ڈیل مہینے کا سمعہ لگتا ہے جبکہ بنگال سے یوپی تک لے جانے میں پینتالیس دن کا سمعہ لگتا ہے تیاری زوروں پر ہے بائیس جنوری سے ایردیا میں رام مندر کا ادھگھاٹن ہونا ہے اسی دوران رام للاک کی پرار پرتسٹھا بھی کرائی جائے گی اس ادھگھاٹن سماروں میں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو نیوتہ بھیجا گیا ہے بلائے گے مہماروں میں صرف دھرم گروہ یا بڑے نیتا اور کاری کرتا ہی شامل نہیں ہیں بلکل بڑے انڈسٹیلسٹ فلم انڈسٹی کے ستارے دگچ کرکیٹر اسے سچین ورات امیتہ بچن دیش کے کئی بڑے ادھوپٹی رتن تا تا مکے شمبانی اور گوتا مڈانی جیسے لوگ یہاں پر شامل ہونے جا رہے ہیں ویسے اس کاری کرم میں کتنے لوگ حصہ لینے جا رہے ہیں یہ تو اسی دن پتہ لگے گا اس نفرتی ماحول میں ایک بہترین مثال پیش ہونے جا رہی ہے کہ اگر یہ مورتیاں کسی مسلمان نے بنائی ہیں تو یہ اور بھی فخر کی بات ہے دوستو اسی طرح کی مزید جانکاری کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں اور چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس سبسکرائب کو کر لیں بہت بہت شکریہ